اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے الیکٹرل انجیننگ یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ تمام خواتین حضرات کو خوش حام دید بہت سارے دوستوں کی فرمائش تھی کہ میں واشنگ مشین پہ کچھ ویڈیو بناوں اور کچھ معلومات فرام کروں تو آج انہی دوستوں کے کہنے پر میں نے واشنگ مشین کا ٹاپک جنا ہے تو آج ہم دیکھیں گے ٹائپس آفدہ واشنگ مشین کتنی ٹائپس کی ہوتی ہیں اور ان کی کیا ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ نئے آنے والوں سے گزارش یہ ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے چلیے جناب ویڈیو شروع کرتے ہیں آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ جب نہیں تھی واشنگ مشین نہیں تھی تو کپڑے کیسے دھولتے تھے ایک لکڑی کا تختہ ہوتا تھا جس کو نہر پر یا واتر کورس پر دریاء پر جہاں پر پانی اویلیبل ہوتا تھا اس کے کنارے پر وہ تختہ لٹا آگے اس کے اوپر کپڑے دھوئے جاتے تھے لیکن آج کل کے زمانے میں ہم ایسا نہیں کرتے ہیں ہم میں تختے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے آج کل باشنگ مشینیں ہیں ہمارے پاس جو کہ بجلی سے چلتی ہیں اور ہم ان سے اچھے طریقے سے کپڑے دھو سکتے ہیں تو لہذا ہمیں اس قسم کے تختے کی ضرورت آج کل نہیں ہے ہم انہیں یہ تختے پھینک دیئے ہیں چلیے جناب پہلی واشنگ مشین ٹوین ٹاپ لوڈ ٹاپ لوڈ سے مراد ہے کہ اس کے کپڑے جو ہے اس کو اس واشنگ مشین میں اوپر سے ڈالے جاتے ہیں یہ اس کا واش ٹاپ ہے یہ اس کا سپینر ہے سپینر کہتے ہیں جو کپڑوں کو خوش کرتا ہے اور یہ واش ٹاپ جو ہے یہ کپڑوں کو واش کرتا ہے یہ اوپر اس کے اوپر کچھ سنوبس لگی ہوئی ہیں جو کہ اس کا ٹائم ہے اور واشنگ مشین سپین ٹائم ہے اور واش ٹائم ہے اور پھر اس کے واشر کے چلنے کا طریقہ کار ہے کتنی دیر تک چلے گی اور کس سمت میں چلے گی تو اس کو ٹوین ٹاپ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر دو ٹاپ ہیں ایک واش ٹاپ ہے ایک سپین ٹاپ ہے ان دونے کے اوپر ڈھکنے آ جاتے ہیں اور ڈھکنے کو بند کر دیتے ہیں پھر یہ واشنگ مشین چلتی ہے تو اس طرح کی واشنگ مشینیں جو ہیں یہ آپ کو منوولی کپڑے نکال کے سپینر میں ڈالنے پڑیں گے تو کپڑے نکال کے بلکہ کپڑے نکال کے پہلے آپ کو اس کو کھنگالنا پڑے گا اس میں سے سابند نکالنا پڑے گا سرف نکالنا پڑے گا پھر آپ اس میں سے پانی نکال کے پھر آپ اس کو سپینر میں ڈالیں گے تو یہ رنز کر دے گا یہ سپن کر دے گا لیکن رنزنگ کے بعد رنزنگ کے بعد آپ اس میں ڈالیں گے پھر یہ سپن کرے گا اور کپڑوں کو تقریباً سیونٹی پرسنٹ جو ہے خوش کر دے گا چلیے جی اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈیس ایڈوانٹیجز ایکنومیکل ہے یہ سب ماشینوں میں چیپ ہے چیپیسٹ ہے پھر دوسری اس کے ایڈوانٹیج جو ہے وہ ہے سمپل ٹیکنولوجی ہے بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے کوئی کنٹرولر اس میں یوز نہیں ہو رہا ہر بندہ اس کو رپیئر کر سکتا ہے جو واشنگ مشین رپیئر کرتے ہیں ایزیلی رپیئر ہو جاتی ہے بہت زیادہ سکل فل ٹیکنیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور رپیئر کاسٹ بھی اس کی بڑی نومینل سی ہوتی ہے سپیئر پارٹس بھی اس کے سستے ہوتے ہیں لہذا یہ سارے ایڈوانٹیجز ہیں اس کے ڈیس ایڈوانٹیج کیا ہے اس میں کوئی آٹومیٹک کام یہ کرتی نہیں ہے رینز اور ڈرائی جو ہے یہ سیپریٹلی ہمیں کرنے پڑتے ہیں رینز مینولی کرنا پڑتا ہے ڈرائی پھر سپنر میں کپڑے ڈالنے پڑتے ہیں یہ مینولی کرنا پڑتا ہے ہمیں کام تو یہ آٹومیٹک نہیں ہے یزور آسو نیڈ سو موو دیر کلوس مینولی فرام بگ ٹاپ ٹو دا سمال ٹاپ یعنی واشر میں سے کپڑے نکال کے اس کو سرف نکال کے اس کو کھنگال کے پھر آپ کو مینولی سپنر میں ڈالنے پڑتے ہیں یہ بھی ایک ڈیسڈوانٹیج ہے چلیے جناب پھر ہے بان ٹاب ٹاپ لوڈ آٹومیٹک واشکہ مشین یہ اس طرح کی ہوتی ہے یہ اس کی ایک پکچر میں نے یہاں پہ لگائی ہے اس کے اوپر یہاں پر یہ کنٹرولر ہوتا ہے اس کے اندر سارے فنکشن یہ خود بخود کرتی ہے اور بہت سارے کام جیسے کپڑوں کو واش کرنا پھر ان کو رنس کرنا پھر ان کو ڈرائی کرنا یہ آٹومیٹک ہے اس واشین مشین میں تو اڈوانٹیج کیا ہے پرککل ہے کہتا ہے پھر آپ نے صرف اس میں کپڑے ڈال لیں خود بخود پانی لے گی خود بخود سرف لے گی خود بخود اس کو واش کرے گی پھر ان کو رنز کرے گی یعنی اس میں سرف نکال لے گی پھر خود بخود اس کو ڈرائی کرے گی اور پھر جب ڈرائی ہو جائیں گے تقریبا 90% تک ڈرائی ہو جاتے ہیں کپڑے اس کے اندر پھر آپ یہ علام دے دے گی آپ اس کا دروازہ پر ٹاپ کور اٹھائیں گے اور کپڑے نکال لیں گے ڈیس اڈوانٹیج کیا ہے ڈیس اڈوانٹیج اس کے جناب یہ ہے کہ ایکنومیکل نہیں ہے جیسے کہ پچھلی واشنگ مشین تھی وہ بہت ایکنومیکل تھی اس طرح کی واشنگ مشین یہ ایکسپینسیو ہیں مہنگی ہیں پھر اس کا ڈرائی ریٹ بھی بہت اچھا نہیں ہے بہت خوشک نہیں کرتی کپڑوں کو واشنگ مشین بہت خوشک نہیں کرتی کپڑے کپڑے درائی کرتی ہے یہ پھر ایکسٹرا پانی بہت استعمال کرتی ہے یہ واشنگ مشین بار بار پانی لیتی ہے اور پھر پانی نکال دیتی ہے اسی طریقے سرف بھی اس میں زیادہ لگتا ہے اس کمپیرڈ ٹو دا ٹوینٹ اپ یا مینوال پھر اگر یہ واشنگ میں ایک اور ڈسیڈوانٹیج اس کا یہ ہے کہ یہ اگر خراب ہو جائے اس کا کوئی ایک فنکشن خراب ہو جائے تو ڈرائر بھی ختم اگر واشنگ مشین میں فارڈ آ گیا ہے تو ڈرائر بھی رینز بھی نہیں ہوگا اور ڈرائی بھی نہیں ہوگے واشنگ مشین چلے گی نہیں سارے فنکشن ختم ہو جاتے ہیں جبکہ پچھلی جو واشنگ مشین تھی اگر واش میں پرابلم آ گیا ہے تو سپن کام کرے گا اور اگر سپن میں کام کوئی فارڈ آ گیا ہے تو واشر کام کرتا رہے گا پھر اس کی رپیر کانس بہت زیادہ ہے کمپلیکیٹڈ بھی ہے ہر کوئی اس کو رپیر نہیں کر سکتا یہ سارے اس کے ڈسیڈوانٹیج ہیں اگلی واشنگ مشین پہ چلتے ہیں اگلی واشنگ مشین ہے جناب ٹاپ فرنٹ لوڈ سنگل ٹاپ فرنٹ لوڈ آٹومیٹک واشنگ مشین یہ بہت اچھی واشنگ مشین ہے یہ ابھی آٹومیٹک ہے ظاہر ہے آپ نے یہ باشنگ مشین دیکھی ہوگی اس کے اوپر یہاں پر جو ہے نا بہت سارے فنکشن ہیں ٹاپ اس کی ایک ایل سی ڈی بھی لگی ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک نوب ہوتی ہے جو ملٹی فنکشن سلیکٹر ہوتی ہے چلیے جناب اب چلتے ہیں اس کے فواید پہ اور نقصانات پہ ایڈوانٹیجز اور ڈیسڈوانٹیجز پرکٹریکل ہے یہ باشنگ مشین جو ہے یہ سارے کام آپ کو کر کے دے گی آٹومیٹک ہے ایفیکٹیو ہے یہ کپڑوں کو خراب نہیں کرتی ہے ورٹیکل سپننگ میں ہوتی ہے اس لیے کپڑے اپر کو خراب نہیں ہوتے بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے ایکسٹرہ ڈرائی کہتا ہے نائنٹی پرسنٹ تک یہ ڈرائی کر دیتی ہے کپڑوں کو یہ اس کا ایکسٹرہ اچھا فنکشن ہے ڈیسڈوانٹیج کے ہیں ایکسپینسیو ہے بہت زیادہ مہنگی ہے اور پھر بجلی کا بل بھی آئے گا جب آپ اس کو چلائیں گے بجلی خرچ کرتی ہے پچھلی جو میں نے ٹاپ لاؤڈ بتائی تھی وہ بھی بجلی پہ چلتی ہے وہ بھی بجلی خرچ کرے گی لیکن آٹومیٹک واشنگ مشین زیادہ بجلی کنزوم کرتی ہے ایس کمپیرڈ ٹو دا ٹوینٹ اپ ٹوینٹ اپ جو سیمی آٹومیٹک ہے تو ٹریٹمنٹ از کوئیٹ کمپلیکیٹڈ یہ کافی کمپلیکیٹڈ واشنگ مشین ہے اس کا آپریشن بھی کافی کمپلیکیٹڈ ہے ایک اور چیز اس کی جو ہے سپیئر پارٹس جو ہے بہت مہنگے ہیں کافی رپیئر کاؤسٹ اس پہ آ جاتی ہے پھر کمپلیکیٹڈ واشنگ مشین ہے اگر ہم اس کو اسی طریقے سے دیکھیں کہ ہر بندہ اگر رپیئر نہیں کار پائے گا سروس سینٹروں پہ لے کے جانے پڑے گی یا بہت بڑے سکلڈ لوگ جو ہوں گے ان کو رپیئر کے لیے دینا پڑے گی تو ظاہر رپیئر کاؤسٹ بھی زیادہ آئے گی یعنی لیبر چارجز بھی زیادہ ہوں گے اور سپیئر پارٹس کی کاؤسٹ بھی زیادہ ہوگی تو یہ تھی تین ٹائپس کی واشنگ مشین آپ کو بتائی ہیں سمی آٹومیٹک واشنگ مشین ٹوین ٹاب پھر ٹاپ لوڈ آٹومیٹک واشنگ مشین پھر فرانٹ لوڈ آٹومیٹک واشنگ مشین ان کے علاوہ ایک واشر بھی ہوتا ہے جو سمپلی ایک واش ٹاب ہوتا ہے اس میں وہ آٹومیٹک نہیں ہوتا مینولی سارے کام اس میں کرنے پڑتے ہیں تو جو ٹوین ٹاب میں نے بتائی ہے اس کا صرف اگر آپ واشر لے لیں تو وہ سمپلی اس طرح کا ہوتا ہے اس میں سے سپنر نہیں ہوتا اس کے ساتھ تو یہ تھی آج کی ٹائپس آف دا واشنگ مشین مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے ہوگی اور آپ کے لئے انفرمیٹیو ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے کمنٹس میں بتائیے آپ کو کیسی لگی ہے اور نئے آنے والوں سے گزارش ہے کوئی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ